اسلام علیکم ناظرین زیابیتس کے ساتھ کیسے جیئے ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھئے یہ ہے وہ پروگرام جو ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اور ویسے تو یہ ڈائیبیٹکس انسٹیٹوٹ پاکستان کا جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی آپ پروگرام لائف دیکھ سکتے ہیں ہر شام پانچ پجے جمعیرات کو اور ویلنگ ویس پہ بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں فیس بک پیج پہ تو ڈاکٹر امتیاز حسن ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈائیبیٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ڈائیبیٹکس انسٹیٹوٹ پاکستان سیونٹی ون جیل روڈ لاہور میں میڈیکل ڈائریکٹر کے طور پر اپنے فرائز گزشتہ دو دہائیوں سے سر انجام دے رہے ہیں روزانہ اپنا صبح اور شام کلینک رن کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو ایک فورم ہے اس پہ مفت مشورہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ جو بھی کلینکل جو انٹریکشن ہوتا ہے پیشنٹس کے ساتھ اس میں جو باتیں تشنا کام رہ جاتی ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جو بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے اس کے متعلق اس پروگرام کی وساطت سے آپ کو ماہرانہ رائے دیتے ہیں مستند رائے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب دنیا بھر میں جو ہیں پیپرز جو مختلف ڈائیبیٹیز میں پریزنٹ ہوتے ہیں لیٹسٹ ٹیکی کے مطابق اس میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان میں شامل ہوتے ہیں تو جتنا بھی لیٹسٹ ڈائیبیٹیز کا نالج ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب ان فورمز پہ شیئر کرتے ہیں ڈاکٹر محمد امتیاز حسن آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ میس نادیہ شیخ ہیں جو کہ ملٹی ٹیلینٹڈ ہیں اور ایک کاؤنسلر کے طور پر ایک ڈائیبیٹیز ایڈوکیشنسٹ کے طور پر کیونکہ ڈائیبیٹیز میں پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر کچھ ریزیسٹنس کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کافی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے یا ان کے لائف سٹائل کے حوالے سے کیا آپ نے یہ ووک کرنی ہے یہ کام کرنا ہے اپنے سٹریس کو مینج کرنا ہے تو ایسے میں مصنادیہ شیخشنان کو بہت ہی موسر طریقے سے جو ہے ان کو ایٹ دیر سائٹلوجیکل لیول ان کی ہیلپ کرتی ہیں گفٹیڈ ہیں شیس سنگس بری ویل اضافی یہ کوالٹی بھی ہے ماشاءاللہ اور ساتھ میں ہمارے ڈائیبیٹیز کا جو نالج ہے اس کو بھی امپارٹ کرنے میں اس کو سمجھنے میں ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرتی ہیں ڈاکٹر امتیازہ سن آج کے پروگرام میں جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس میں خاص طور پر آپ کی توجہ اس طرف چاہیے کہ جب ڈائیبیٹیز لانگ سٹینڈنگ کسی کو رہتی ہے ایک لمبے عرصے تک رہتی ہے تو ایسا کہتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز جو ہے وہ ایک امم الامراز ہے وہ تقریباً بدن کے سارے افعال جو ہیں اور جو عزو ہیں ان کو متاثر کرتی ہے جیسے دل ہو گیا جیسے جو ہے گردے ہو گئے یہ بتائیے گا کہ جو چھوٹی آسابی تاریں ہوتی ہیں برین سے لے کے ریڈ کی ہڈی کے ساتھ جو وہ سپائنل کارڈ سے نکلتی ہیں اور جو پورے جسم میں مختلف ہمارے جو آزاں ہیں ان تک پہنچتی ہیں ان کے اوپر بھی آسابی تاروں پہ بھی کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ کس طور پر ڈائیبیٹک پیشنٹس میں سامنے آتے ہیں سب سے پہلے ہم جو بات آپ نے کی کہ ڈائیبیٹیز جیسے امول امراض ہے لوگ پہلے کی زمانے میں قبض کو کہتے تھے یہ امول امراض ہے قبض تو لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ جو اولٹ ہے جو ڈائیبیٹیز کی وجہ سے قبض ہو سکتی ہے اور جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈائیبیٹیز جسم کے ہر اس کو ہوتاثر کر سکتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک مختلف آرگنز کو افیکٹ کرتی ہے کیونکہ جو ڈائیبیٹیز میں ہوتا ہے کہ جو آپ کا ہائی بلڈ شگر ہے یہ خون کی نالیوں میں رگوں میں جب گردش کرتا ہے تو جو ہائی بلڈ شگر لیول ہے یہ آپ کے پورے جسم کو جہاں جہاں پہنچے گا جہاں جہاں اس کی پہنچ ہے اس کو یہ افیکٹ کرے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ ہمیں یہ کیسی کمپلکیشن ہوگی ہیں یا اس کو کیسے ظاہر ہوتی ہیں اچھا ہمارے جسم کے اندر دو قسم کے نروس سسٹم ہے ایک تو دیکھیں جیسے میں بات کر رہا ہوں میں میرے ہاتھوں کی جو ہے وہ مومنٹ ہے میرے ہاتھوں میں پاؤں میں حصی ہیں یہ سمیٹک نروز ان کو ہم کہتے ہیں یعنی یہ وہ نروز ہیں جو ہمیں ہمارے جس پہ ہمارا کنٹول ہے کسی حد تک ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے پتا چلتا یہ ہے لیکن کچھ ایسے سسٹم بھی ہیں جیسے میں اگر سو رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں تو بہت ساری چیزیں میرے نوٹس میں نہیں ہوتی ہیں مثلا میرا دل ہے وہ چل رہا ہے مستقل دن رات چلتا جا رہا ہے وہ کام اپنا کرتا جا رہا ہے میرے پیپڑے ہیں وہ سانس کا ہمدرفت جاری ہے اور وہ خون کو صاف کرتے جا رہے ہیں جو انتری ہیں وہ اور میدہ ہے وہ اپنا فنکشن کرتا جا رہا ہے وہ کھانے کو ابزارب کرتا جا رہا ہے اور بہت ساری جو چیزیں جو سسٹم باقی سسٹم ہیں جو ان نوٹس میرے نوٹس میں نہیں ہیں یعنی میرے والنٹری کنٹول میں نہیں ہیں جو میرے ایک شعور میں نہیں ہیں تو وہ چلتے جا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آٹو نومک یعنی آٹو پہ چل لیں یہ سادہ لفظہ ہم اس کو کہا آٹو پہ چل لیں اس لئے ہم اپنے دل کو خود نہیں روک سکتے اپنے سانس کو خود روک سکتے لیکن اس کے بعد وہ پھر چل پڑے گا انتریوں پہ ہمارا کنٹول نہیں ہے باقی سسٹم تو اس کی آٹو نومک نروس سسٹم جیسے ہمارے پاؤنس سن ہو جاتے ہیں اگر ہماری شگر کنٹول نہیں ہے ہاتھ پاؤنس سن ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ نرز بھی افیکٹ کرتی ہیں جو آٹو نومک نروس سسٹم ہے تو جہاں جہاں یہ نرز ہیں جہاں یہ تاریں جاتی ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں ان آزا کو بھی متاثر کرتی ہیں دوسرے لفظوں میں دل کو بھی متاثر کر سکتی ہیں میدے کو بھی متاثر کر سکتی ہیں انتریوں کو بھی متاثر کر سکتی ہیں مسانے کو بھی متاثر کر سکتی ہیں تو جو سیکشل آرگنز ہیں ان کو متاثر کر سکتی ہیں تو یہ جسم میں ہر سسٹم میں جہاں جہاں یہ تارے ہوں کی یہ نیروپیتی کر سکتے ہیں اس پوری ہم پرابلم کو ہم آٹو نومک نیروپیتی کہتے ہیں تو یہ ایک ایسی پرابلم جو ریئرلی ڈسکس کی جاتی ہے پیشنٹ کسی اور پرابلم کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈاکٹر اس کو ڈائیگنوز کر سکتا ہے پیشنٹ شاید اس کی علامات کچھ اور طرح سے بتا سکتے ہیں میزر آٹو نومک نرویس سسٹم جو آپ نے بتایا کہ آٹو پہ چلتا ہے اور ڈائیبیٹیز لانگ سٹینڈنگ جب بلڈ شگر انکنٹرول اور ہائی رہتی ہے تو اس کو بھی متاثر کرتی ہے اس سے پہلے شورٹ لی اور بریف لی میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو موٹر نرویس سسٹم ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ اگر ہم جو بھی اپنی موومنٹ کرتے ہیں اس کو کیسے متاثر کرتی ہے اور جو سینسری نرویس سسٹم ہے یعنی کہ جو ہماری باڈی کو انپٹ آتی ہے جو واپس کے بھئی یہاں ٹچ کیا یہ کیا یہ جتنے بھی سینسری ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا بیان کریں کہ کیا وہ بھی متاثر ہوتے ہیں وہ کیوں کر متاثر ہوتے ہیں دیکھیں جیسے اگر بہت سارے پیشنٹ ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ ابھی کلینک پہ تھی وہ کہتی ہے ڈاک صاحب میں جوتہ پہنتی ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا چلتا میں نے جوتہ پہنا ہوا ہے اور کئی دفعہ میں جوتہ پہنے ہوئے اپنے بستر پہ چلی جاتے ہیں اور مجھے اندازہ نہیں ہوتا تو اور دوسرا یہ یعنی جس کا مطلب اس کے جو پاؤں کی جو سینسیشن وہ اتنی امپیرڈ ہیں اس کو اس پہ وہ ٹچ نہیں پتا چلا کہ اس نے کیا چیز پہنی ہویا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کیسے اس کو جوتہ اتارنا ہے بستر میں جانے سے پہلے اور جوتا اتر بھی جائے اس کو نہیں پتا چلتا اور ایسے جو لوگ ہیں جن لوگوں یہ ایسی پرابلم ہوتے ہیں یہ ہائی رسک پیشن بن جاتے ہیں دیکھیں وہ ہائی رسک کس لحاظ سے بن جاتے ہیں اپنا وہ ابھی سردیوں کا سیزن شروع ہوگا وہ ہیٹر کے آگے بیٹھیں گے اور ہیٹر کے آگے جب بلکل قریب بیٹھیں گے تو ان کے وہ چھالے بن جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان کے پاؤں پہ چھالا بن گیا ہیٹ اتنی ہیٹ ان کو پیچھے بھی نہیں کیا پاؤں اور وہ ہیٹ جیسے عام آدمی ہے اس کے پاؤں کو ہیٹ لگے گی ایک سیس تو اپنا پاؤں پیچھے کر لے گا بہت زیادہ ہیٹ ہو گئی ہے تو وہ بیٹھے رہیں گے اور چھالے بن جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اور پھر وہ ایسے کرتے ہیں کہ شاک شاک میں نیا جوتا لے کے آتے ہیں اور نیا جوتا لے کے پہن لیتے ہیں اور سارا دن وہ پہن کے پھرتے ہیں خاص طور پر خواتین تو ان کے پاؤں میں سطح سے وہ رگڑ لکھ لکھے مس ہوتا ہے ٹچ ہوتا ہے وہ چھالا بن جاتا ہے ان کو پتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو چھالا بنا ہوتا ہے تو یہ حران ہوتے گی ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جیسے اس کی میں مثالیں یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہماری جو جو سمیٹک نروز جیسے جو پیریفرل نروز ہیں اس کی جو نیوروپیتی ہے اس میں ہوتے اور ایک اور بڑی امپورٹن بات اس میں ایک اور ہوتی ہے کہ جو لوگوں میں چلنے میں ڈفکلٹی آنے شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا پاؤں پڑا کہاں پہ ہے یعنی پاؤں کے نیچے کوئی ہتیلی بھی نہیں رکھتا ہوتا ہے پوزیشن سینس جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے پوزیشن سینس ہے کہ ان کو اگر یہ اگر ان کو آنکھیں بند کر لیں ان کو کھڑا ہونا پر جی پاؤں جوڑ کے وہ گل جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اپنی ان کے جب جیسے ہم کھڑے ہیں اور کھڑے ہوتے ہمارا مائنڈ ہے ہمارا برین ہے ہمیں یہ انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں کا جوائنٹ اس پوزیشن میں ہے آپ کے ٹانگ جو یہ جو گھٹنے کا جوائنٹ اس پوزیشن میں ہے انکل جوائنٹ اس پوزیشن میں ہے پاؤں کی ہٹی ہیں اس پوزیشن میں تو آپ کا کنٹینوس انفرمیشن ہے and you try to correct your position according to that مسل سپنڈلز بھی ہوتے ہیں جو کہ وہ کون سا مسل کانٹریکٹ کرنا ہے ایگونیسٹک یا انٹیگونیسٹک اور کس نے مسل نے کسے پوزیشن پہ جانا ہے میرے پاؤں اٹھانا ہے تو یہ مسل چلیں گے تو کنٹینیوس میں ہمارا برین ہمارے یہ موٹر میں آ جاتا ہے موٹر سسٹم میں بسیکلی جو ہم جو چلتے ہیں چال ہماری یہ موٹر سنسری کا بڑا تال میل ہے کہ ہمیں سنسیشن پتہ چلتی ہے ہمیں انفرمیشن ملتی کہ آپ کا پاؤں اس پوزیشن میں پاؤں اٹھانا ہے تو اتنا اٹھایا جائے گا آپ دیکھو اگر بے دہانی میں چلتے چلتے گھڑے میں پاؤں آجائے تو آپ کے دم جھٹک سا لگتا ہے بلکل لگتا ہے نا تو آپ اس اس چلنے تو آپ کا باڈی اس پر تیون اب ہوا ہوتا ہے اچھا اگر کوئی ڈائبیٹک ہے لانگ سٹینڈنگ اور گھڑے میں یا کہیں تو ان کو موچ پڑھنے کے چانسے زیادہ ہے موچ پڑھنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں وہ بلکہ ایون تو وہ تو اپنے کئی دفعہ اپنے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پاؤں ادھر رکھنا ہوتا پاؤں کسی دوسری طرف رکھ رہے ہوتے ہیں ان کو اس کا اندازہ نہیں ہو کہ ہم رکھیں گے تو کتنا کو نقصان ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہی وہ اس کو کیونکہ ان کی پوزیشن سنسی امپیئرڈ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری سپائنل کارڈ ہے جو ہمارا جس کو ہم ریڈ کی ہڈی کہتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر جو حرام مغز جس کو ہم کہتے ہیں جو سپائنل کولم ہوتا ہے اس کے تروج یہ سنسیشن اوپر جاتی ہیں تو اس میں یہ ایک بڑی پچیدہ سی چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا اچھا اور کمپلیکس سسٹم دیا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے اگر میں اس وقت اپنی ٹام کو ایسے رکھا میرے یہ بین کو پتا ہے کہ یہ جوائنٹ اس اتنے انگل پہ ہے میرا پاؤں اس انگل پہ ہے دوسرا پاؤں ٹچ کر رہا ہے وہ زمین کے ساتھ ہے دوسرا ہوا میں ہے تو یہ ہمیں ایک کنٹیوز انفرمیشن ہے تو میں اپنی پوزیشن کو کریکٹ کر سکتا ہوں بلکہ ڈاکس صاحب یہ جو ہمارے جتنے بھی آزاں ہیں ان کی تصویر پروجیکشن ہمارے برین پہ بھی ہوتی جی برین پہ ہوتی ہے اور برین ہمارا اس کو ایک image دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کو body image آپ کا یہ ہے اور آپ کی یہ position ہے یعنی آپ body آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا جو brain ہے یہ super computer ہے بلکہ شاید اس سے بھی ایک بہتر چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جو جو وہ یہ computer جو computer کو بنا سکتا ہے تو تو یہ نہیں یہ وہ computer ہے اچھا touch کو بھی ہم دیکھ سمجھتا ہے ہمارا brain یہ یہ جو ہے sensory اور motor system sensory system سے temperature کو بھی سمجھتا ہے اور جو ہے اس کی position اس کو بھی سمجھتا ہے دیکھیں اس میں بہت ساری دیکھیں آپ دیکھو کہ اگر ہم شروع ہوتے کہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں یا سونگتے ہیں مثلا ہمیں کوئی کھانا گھر میں بڑا اچھا سا کھانا بن رہا ہے اس کا aroma بڑا اچھا ہے موہ میں پانی آتا ہے اس سے کیا ہے کہ آپ نے کبھی ماضی میں جب وہ کھانا کھایا تھا تو اس کی وہ یاد آپ کی memory کے اندر ہے تو جب وہ دبارہ وہ stimulus آپ کو ملتا ہے تو وہ اس آپ کو اس memory store کے اندر بھی یہ information جاتی ہے تو وہ آپ کو پھر وہ یاد آتا ہے کہ یہ جو ہے کہ آپ کا آپ کی ایک image آپ کو وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے جیسے ورزورت کے اندر یہ بڑی ایک quality تھی کہ اس کو وہ کوئی بھی scene دیکھے آپ نے جو past steps کو ماضی ہے اس کو وہ یاد کر لیتا تھا اس کو بڑی اچھی اس کو image کرتا تھا تو یہ یہ چیزیں ہیں اللہ تعالی نے انسان کو دیئے کہ ہمیں ایک تو ہم جو memory ایک تو ہماری دیکھ رہے ہیں چیز کو پھر وہ memory میں کوئی بندہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کے face کو recognize کرتے ہیں کہ ہم نے کہیں دیکھا ہوا بندہ اس بندے کا یہ نام ہے اور اس سے اگر کوئی یاد وابستہ ہوگی وہ بھی آپ کو یاد آجے کہ اس کے ساتھ میں نے یہ بات کی تھی یا میں نے یہ میرا اس کا معاملہ اس کے ساتھ تھا تو یہ آپ کا ماضی بھی جڑا ہوتا ہے حال کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور پھر آپ اسی پہ آپ future image بھی build کر سکتے ہیں تو brain کی ایک بڑی complex picture ہوتی ہے لیکن ہم جب بات کر رہے ہیں کہ جو وہ system جو ایک تو یہ ہمارا somatic system جو ہمارے حواس جس کا اہاتھا کر رہے ہیں یہ تو وہ system ہے ایک ہے جس کا حواس اہاتھا نہیں کر سکتے وہ آپ کا autonomic system ہے وہ بڑا effect کرتا ہے diabetes کے اندر ایک تو یہ بات پتہ چلگی کہ diabetic والے جو ہیں جن کو diabetes ہے ایک تو ان کے پاؤں کبھی کبھی زمین پہ نہیں پڑتے تو ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے پاؤں زمین پہ رکھیں دوسری چیز جس کا دھیان ان کو رکھنا ہے کہ اپنے چال چلن کا بہت خیال رکھیں کہ کہیں جو ہے ادھر ادھر وہ distract نہ ہو جائیں بدک نہ جائیں slip نہ ہو جائیں اب آپ فرمائیے کہ اگر ڈاکٹر صاحب autonomic nervous system کی بات جو آپ کر رہے تھے کہ مختلف عذاب مثال کے طور پہ diabetic ہے long standing تو گردوں کے مطالق آپ بات کرتے ہیں ان کے اثر پڑتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ دل کی بات کرتے ہیں دل میں جب oxygen کی کمی ہوتی ہے تو درد ہوتی ہے اور یہ ایک cry ہوتی ہے کہ بھئی oxygen کم جا رہی ہے مثال کے طور پہ autonomic nervous system diabetic patient میں اگر متاثر ہوتا ہے تو دل کے معاملات کیا ہوں گے دیکھیں یہ بڑا important question ہے اور اس میں ہمیں بہت سارا problem بھی جاتا ہے کہ جو دل کے معاملات میں ہم شروع کرتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہمارا دل ہے اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جس کو ہم ٹیکی کاڑیا کہتے ہیں اور یہ diabetes کی ایک autonomic system involve ہونے کی ایک شروع میں ایک علامت ہو سکتی ہے دوسرا ہے کہ normally ہم خدا نہ خواستہ اگر کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا وہ کہے گا اس کے left side پہ chest pain ہوتی ہے سینے پہ دباؤ ہوتا ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے اس کے بازو میں درد جاتی ہے کسی کے جبرے میں جاتی ہے کسی کے back میں جاتی ہے تو یعنی آپ کا body آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ something bad is going on ٹھیک ہے تو لیکن جب یہ کسی کو autonomic nervous system involve ہو جاتا ہے یہ autonomic nerves involve ہوتی تو اس کو یہ infarction heart attack silent ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کو heart attack ہو گیا جب وہ کسی اور وجہ سے یعنی heart اتنا متاثر ہو گیا تو اس کا سانس پھولنے لگ گیا جب heart کو check کیا جاتا تو پتہ لگا تو اس کو تو heart attack ہوا ہوئے اور شدید قسم کا heart attack ہوا ہوئے تو اس کا یعنی اس کو silent myocard infarction ہوتی ہے تو silent infarction بڑی common ہوتی ہے long standing diabetes کے اندر تو خدا نہ خواستہ اگر یہ ہے تو یہ تو ایک اگر دیکھیں اگر آپ کسی بندے کو heart کی pain ہو رہی ہوتی ہے obviously وہ پھر medical advice دیکھے گا treatment کی طرف بھاگے گا hospital جائے گا یہ کو silent ہو رہا ہے تو وہ شاید اپنی emergency help ہی نہیں لے سکتا ہے کیونکہ وہ unnoticed چلی گئی اس کے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے اس کو اتنا heart attack ہوا ہے تو یہ ایک بڑی ہی بیانک قسم کی complication کہہ سکتے ہیں اور اس کا آہ علاج تو آپ نہیں کہہ کچھ کہہ سکتے لیکن اس کی prevention یہ ایک اچھا control لکھا جائے یعنی nerves کو اس stage پہ نہ لے کے جائیں جہاں پہ یہ متاثر ہونا شروع ہو یعنی ایک تو آپ کو ٹیکی کاریہ ہو سکتا ہے یعنی دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ silent infection ہو سکتی ہے اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ آپ کی blood pressure کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دیکھیں ہم normally یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ normal کو سمجھ لیں پھر abnormal کو ہم آہ ڈریس کرتے ہیں normally دیکھیں اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے جسم کا سارا جو خون ہے وہ ٹانگوں کی طرف جانا چاہیے gravity کی وجہ سے تو normally وہ ٹانگوں کی طرف rush کرتا ہے لیکن simultaneously میری جو nervous system ہے جو sympathetic nervous system ہے وہ خون کی رگوں کو سکیڑ لیتا ہے تاکہ وہ blood pressure آپ کو اوپر کی طرف maintain رکھتا ہے وہ drop نہیں کرتا تو جب خدا نہ خواستہ long standing diabetes کی وجہ سے میں لفظ اس میں long standing plus uncontrolled diabetes استعمال کروں گا کہ جب کرین کے وجہ سے جب یہ system خراب ہو جاتا ہے تو وہ جو سکیڑ جو جو رگوں کے خون کی وینز کا سکڑنے کا معاملہ وہ متاثر ہو جاتا ہے یعنی میں کھڑا ہوں میرا خون نیچے ٹاؤں وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا اوپر واپس نہیں آئے گا تو مجھے چکر آ سکتے ہیں گر سکتا ہوں میرا پوش اس کو ہم کہتے ہیں postural drop of blood pressure یعنی کھڑے ہونے پر blood pressure drop کر جاتا ہے تو یہ blood pressure جو ہم check کرتے ہیں اس میں بھی فرق پتا چلے گا جی فرق اور جب اس کو کھڑا ہو کے چیک کریں گا اس کا blood pressure کچھ کام ہے ویسے body automatically adjust کرتی ہے ویسے body automatically یہ blood pressure کو adjustment دے رہا ہوتا ہے آپ کا اللہ نے ہمیں بڑا اچھا ایک protective system دیا تو جب ہم دے دیکھاؤں بہت سارے patient diabetes کے وہ complaint کرتے ہیں کہ جی وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو چکر آتے ہیں وہ کئی دہ گر بھی جاتے ہیں سن کو بلٹیک ہوتے ہیں گرے خاص طور پر جو old age کے patient ہے تو اس میں یہ بڑا ایک رول ہے autonomic postural drop of blood pressure یہ بڑی ایک common سی چیز ہے تو راک صاحب اس کا مطلب ہے کہ اگر diabetes کوئی control رکھے جی تو یہ changes جو آئے ہیں آپ نے فرمایا ہے لمبی مدت تک diabetes رہی اور uncontrolled رہی جی کوئی control میں رکھے تو کچھ recovery ہو سکتی recovery تو اس کے ساتھ کسی حد تک ریکاوری تو یہ ہوتی کہ آپ جو disease progression کو روک لیتے ہیں اور دوسرا بات آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ایک supportive kind of treatment دیتے ہیں جیسے اگر کسی کا blood pressure drop ہوتا کھڑے ہونے پہ تو آپ اس کو elastic stockings advice کرتے ہیں اسی جرابیں ہوتی ہیں جو پوری ٹانگ پہ پہنی جاتی ہیں plastic کی وہ جانے آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کی muscles کو compress کر کے رکھتی تو آپ کو pressure وہ drop نہیں ہونے دیتے ہیں اس طرح کا جو وہ ہم کرتے ہیں اور پھر patient کو کچھ ہم advices دیتے ہیں مشورے دیتے ہیں کہ آپ خاص طور پہ اگر آپ سو کے اٹھے ہیں بستر سے اٹھے ہیں تو ایک دم نہ اٹھیں پہلے کچھ دیر توقف کریں اور ایک دو منٹ بیٹھیں اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوں اور خاص طور پہ جو رات جو بڑے لوگ ہیں ان کو سپورٹ ان کا ہو اگر washroom کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کسی سپورٹ کے ساتھ کوئی balance کے ساتھ جائیں اور ان کا جو فرش ہو اس پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو obstruct کرے ان کے پاؤں کو آنیون نہ ہو کوئی ٹھیڑا نہ لگے کوئی جس سے وہ گر سکیں تو یہ کچھ ہمیں احتیاطیں ہمیں اس کے ساتھ آہ دیکھنی پڑتی ہے آپ صاحب کیونکہ آپ نے پاؤں کا اور یہ ٹانگوں کا اور postural drop کا ذکر کیا اور ہم یہ ٹخنے اور ٹانگیں دو چیزیں اس سے ملتی جلتی میں آپ پوچھوں گا ایک تو vericose veins کا ذکر ذرا بتا دیجئے گا یہ کیا ہوتی ہے دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ لوگ نبز چیک کرتے ہیں تو یہاں نبز چیک کرتے ہیں پاؤں کی نبزیں جو ہیں ان کا بھی کچھ بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ یہ سردیاں آ رہی ہیں اس میں جب پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت درد ہوتی ہے تھنڈے پاؤں کی وجہ سے رنگلیوں میں خاص طور پر اس کا بھی کوئی autonomic سے تعلق ہے دیکھیں جو ہمارے دو سسٹم آپ نے بات کی ایک تو آپ نے یہ بات کی کہ جو ہمارا جیسے اب ہم بات کر رہے تھے کہ نروس سسٹم کی دوسرا ہے کہ ویسکلر سسٹم جو ہوتا ہے ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں جو پاؤں کی خاص طور پر ہوتی ہیں کیونکہ پاؤں ایک ایسا آرگن ہے جو پیریفری پہ ہے یعنی اتنی دور دراز کا ہے تو اس میں جو نرز ہوتی ہیں وہ اس میں بھی لانگ فائبرز ہوتے ہیں یعنی وہ افیکٹ کرتے ہیں بہت یعنی آپ کے پاؤں پنجوں سے شروع ہو کے پھر اوپر اسنڈنگ نیروپیتی اس میں آتی ہے اور اسی طرح خون کی نالیاں بھی جو پیروں کی ہوتی ہیں بلوک ہو جاتی ہیں اگر ہماری ڈائیبیٹیز کنٹول نہیں ہے خون کی نالیاں میں بلوک کر جاتا ہے اور جس میں ہم نبز چیک کرتے ہیں جسے ہاتھ میں نبز چیک کرتے ہیں جو پیروں میں چیک کرتے ہیں تو وہ نہیں اتنی ہمیں نہیں ملتی اور اس کی جو سب سے جو بنیادی وجہ ایک تو ڈائیبیٹیز کا کنٹول نہ ہونا اور دوسرا وہ لوگ جو ڈائیبیٹک پیشٹ ہوتے ہیں جو سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں جو سگرٹ پیتے ہیں تو ان کی جو خون کی نالیاں وہ بلوک ہو سکتی ہیں اچھا انٹرسٹنگلی بہت ساری ایک جو چیز ہے اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے کہ جیسے ہم دل کی بات کرتے ہیں کہ بندہ چلتا ہے اس کو سینے میں درد ہوتی ہے وزن ہوتا ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے یا سانس چڑھتا ہے تو رک جاتا ہے تو اسی طرح میں لیگ انجینا بھی ہوتا ہے یعنی جن کے لوگوں کی خون کی نالیاں پاؤں کی یا ٹانگوں کی متاثر ہوتی ہیں وہ چلتے ہیں ان کی ٹانگوں میں انٹرن محسوس ہوتی ہے وہ رکتے تو ٹھیک ہو جاتے پھر وہ چلتے ہیں بیٹھ سے تو انٹرمیٹنٹ کلاڈیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس میں ایک یہ کامن بڑی کامن سیمٹم ہے جو آپ کو شوق کرتے کہ اس بندے کو خون کی نالیاں بند ہو رہی ہیں ٹانگوں کی تو یہ ایک انڈاریکٹ ایویڈنس ہے یہ ثبوت ہے کہ اس بندے کی اگر ٹانگوں کی نالیاں خراب ہو رہی ہیں تو اس کے دل کی نالیاں بھی خراب ہو رہی ہوں گی تو بعض وقت کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ایسے پیشنٹ جن کی نبضیں نہیں آ رہی تھی پاؤں میں ابھی ان کو ہم نے جب کارڈیک ویلیویشن کرائی جب اس کو انجیو گریفی کرائی تو ان کو یہ پتا چلا ان کو دل کا پرابلم بھی انڈرلائنگ تھا تو کیونکہ رگیں تو وہ پوری جسم میں ایک طرح کی دوڑ رہی ہیں پاؤں کی ہوں یا دل کی ہوں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن اگر وہ پاؤں کی رگ افیکٹ کرتی تھے اس کا دل کی بھی رگ افیکٹ کی ہوگی اسی طرح خدا نہ خاصتہ کسی کر گردوں میں افیکٹ آ رہا ہو جو باریک باریک نالیاں جس کے پروٹین آ رہی ہو گردوں میں یا مایکرو الویمن آ رہا ہو تو ہم اس کو آنکھیں بھی چیک کرتے ہیں اگر یہ گردوں کی باریک نالیاں شریعانیں متاثر ہوئی ہیں تو آنکھوں کی باریک شریعانیں بھی متاثر ہوں گی تو ہمیں ایک انڈریکٹ ایویڈنس مل جاتا ہے کلو مل جاتے ہیں کہ اگر کسی کے گردوں میں کی یورن کے اندر پروٹین آ رہی ہے اس کی آنکھوں بھی چیک کریں تاکہ اس کی آنکھوں میں بھی ریٹنوپیتھی کا الیمنٹ ہو سکتا ہے بہت سب یہ جو وریدیں ہیں یا جو نالیاں خون کی خاص طور پر بینز اس کے لیے کوئی سٹیڈی بھی ہوتی ہے ڈاپلر یا کچھ ایسے ڈاپلر ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ آج کل جیسے انجیو گریفی بھی ہوتی ہے سی ٹی اے بھی ہوتا ہے ٹانگوں کا جو آپ سی ٹی سکین کے طرح انجیو گریم کر لیتے ہیں پتہ چل جاتا کہ نالیاں کیا ہیں اسی طرح دل کی بھی سی ٹی اے ہوتا ہے یعنی بجائے کہ آپ انجیو گریفی کیے بغیر آپ سی ٹی سکین کر سکتے خون کی نالیاں کو آپ کو ٹری ڈی پکچر مل جاتی ہے یہ ان کی پوزیشن ہے جوک صاحب آپ فرمائیے گا کہ نظام انہزام جو ہے ہمارا جو حضم کرنے کا نظام ہے ہمارا میدہ ہماری انتڑیاں چھوٹی آنٹ اور بڑی آنٹ ان کے اوپر بھی کوئی اثرات ہوتے ہیں مرتب آٹو نومک نربس سسٹم کہ اگر کوئی متاثر ہو جائے ڈائیبوٹیز سے ملکل ہوتے ہیں اور جیسے کہ اگر آپ جیسے کہ ہم بات کی کہ میدہ میرے والنٹری کنٹرول میں نہیں ہے انتڑیاں میرے والنٹری کنٹرول میں نہیں ہے شعور میں نہیں ہے تو دیفنیٹی اگر لانگ سٹنڈگ ڈائیبوٹیز ہے تو ایک جو بڑی کومن ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم گیسٹروپریسیس کہتے ہیں گیسٹروپریسیس ہوتا ہے کہ میدہ سلو ہو جاتا ہے میدے کو فالج ہو جاتا ہے یہ سمجھ لیں میدہ جیسے نوبلی میدے کی مومنٹ ہوتی ہے وہ کنٹرول کرتی ہے غزہ کو آگے دکیلتی ہے مکس کرتی ہے غزہ کو تاکہ ڈیجسٹیو جوسیز ہیں اور انزائمز ہیں وہ سارے مکس اپ ہو جائیں اور کھانے کو آگے کی طرف لے کے چلیں تو کچھ لوگوں میں اندر جنہیں لانگ سٹنڈگ ڈائیبوٹیز ہوتی ہے تو یہ میدہ جو ہے ان کا وہ سلو ہو جاتا ہے ایک بلکل ایک ایکس لائی کے بیگ ایک تھیلے کی طرح بن جاتا ہے کھانا آیا وہیں پڑا ہوا ہے مومنٹس کام ہو رہی ہے بہت سارے آپ پیشنٹ دیکھیں گے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں یہ میدے کی بڑی تکلیف ہے وامنٹنگ ہوتی ہے اور جو کھانا حضم نہیں ہوتا اور ریفلکس ہوتا ہے یعنی اوپر کی طرف واپس آتا ہے واپس آتا ہے تو یہ ساری معاملات ان لوگوں کے اندر کامن ہیں جن کی شگر کنٹول نہیں ہیں اور ڈائیبیٹیز نے ان کو میدے کو افیکٹ کرتی ہے اور بعض وقت کچھ ہم عدویات بھی ایسی دیتے ہیں جیسے میٹ فارمن ہے وہ بھی تھوڑا بہت میدے کو افیکٹ کرتی ہیں تو ساری چیزیں کئی دفعہ مکس اپ ہو جاتی ہیں اور تیسری بات ہم کچھ غزائیں ایسی کھتے ہیں جو فیٹی فوڈز ہوتی ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں وہ بھی میدے کو سلو ڈاؤن کرتی ہیں تو ایک آرگن پہلے سلو ڈاؤن ہوا ہے اس کو آپ ایسی غزائیں بھی ہم اگر ایسی لیں گے تو اس سے بھی یہ پرابلم آتا ہے دوسری چیز جو نظامین حضام کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے وہ ڈائیبیٹک ڈائیریا ہے یعنی بعض لوگوں کو ڈائیریا شروع ہو جاتا ہے پیٹن کا وہ خراب رہتا ہے تو ہم کسی اور وجوہات دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی اور وجہ نہ ہو تو ڈائیبیٹک ڈائیریا ایک اسٹیبلیش انٹیٹی ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے اور اس کو آپ کا ڈاکٹر اگر ایسا ہو لانگ سٹینڈگ ڈائیریا ہو شوگر پرانی ہو ڈائیریا ٹھیک نہ ہو رہا ہو دوائیوں سے تو پھر یہ ہم لیبل کرتے ہیں کہ یہ ڈائیبیٹک ڈائیریا اس کی وجہ ہو سکتی ہے لوس موشن ہو جاتے ہیں اور لوس موشن کی ناٹ بی دن ان سلو موشن یہ ہے تو ایک میس پلیز میں یہی پوچھنا چاہی تھی جو روک سب پوچھ رہے ہیں آپ یہ تو نہیں پوچھنا چاہی ہوں گی یہ تو لاؤف موشن ہے جس کے اوپر نیوٹن نے بہت کام کیا میں آپ نے بھی بات کی تھی وہ لیکس میں کچھ جو ایک پین تو صرف وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے مطلب اس میں کیا چلتے ہوئے ہوتی ہے آپ نے کہا کہ روک جاؤ تو وہ نہیں ہوتی ہے سٹیڈ سے اگر آپ جا رہے ہیں آرہے ہیں تو ہوتی ہے کیونکہ میں سوچ رہا ہے آپ بات جب کر رہے تھے تو مجھے بھی ایک دو سال پہلے مجھے بھی ایسے لیگز میں تھوڑا جیسے وہ ٹیس نہیں ہوتی لگتی پتہ نہیں عجیب سا وہ تو کنفیوز کئی کیا ہے لیکن وہ تھوڑے وہ پھر ٹھیک ہو گیا اصل دیکھیں نا اس میں جب ہم بات کہتے ہیں جس کو انٹرمیٹنٹ کلاوڈیکیشن کہتے ہیں ہم اس کو یہ جیسے میں نے بتایا بھی یہ خون کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے ہماری جو جیسے ٹانگیں ہیں نا جو سب سے زیادہ مسلز ہیں آپ کی ٹانگوں پہ ہیں زیادہ بڑے ہیوی مسلز ہیں تو ان کی جو بلڈ سپلائی وہ بہت زیادہ ان کو چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کنٹینیوسلی کام کرنا ہوتا ہے چلنا ہے جو چلنے میں ظاہر یہ زیادہ اکسیجن کنزیوم کرتے ہیں تو اگر ان کو جو سپلائی لائن ہے اگر پیچھے سپلائی کام آئے گی تو ان کو اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں لیکٹک اسیج وہ زیادہ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے پین جو دوسرے پین والے سبسٹینسز بھی زیادہ بنتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہے اس میں ایک ویسے نہیں ٹیس نہیں ہوگی اس میں ایک ہیوی نیس ہوگی چلنے میں ٹانگیں ہیوی لگیں گی اور چلتے ہوئے ٹانگیں درد ہوتی ہیں جوں ہی آپ روکو ٹھیک ہو جاتی وہ پھر ڈیفرنٹ چیز ہے تو یہ اس کو لیگ انجائنا یا انٹرمیٹنٹ کلاوڈیکیشن کہتے ہیں یہ ایک نشانی ہے کہ یہ خون کی نالیاں جو بلاک ہوئی ہیں میں تو پریشان ہوئی تھی نہیں یہ ہوتا ہے شروع شروع میں جب کوئی میڈیکل سٹوڈنٹ بنتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ یہ ساری بیماریاں مجھے ہیں آجر ڈاک صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارا جسم کا جو سب سے بڑا عزو ہے اور ہم یہ کئی دفعہ احساس نہیں کرتے وہ جلد ہے سکن ہماری اس کے اوپر بھی لانگ سٹینڈنگ ڈیابیٹیز کے اور یہ آٹو نومک نیروس سسٹم کے کوئی اثرات مرتب ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے کہ اس کو ہم سمجھتے ہیں شاید سکن ایک علیدہ چیز ہے ڈیابیٹیز کا اس کا شاید کوئی فیکٹ خاص نہیں ہوتا جو سکن ہے آپ دیکھیں کہ یہ کنٹینوس لیے اس کو بھی آٹو نومک نیروس کہ جب بندہ خوف زدہ ہو کہتے ہیں یہ رانگٹے کھڑے ہو گئے اس کے تو یہ ٹھیک ہے تو اس کے جو مسل جو بال ہوتے ہیں وہ ایک دم جب سمپتیارک سسٹم سٹیمولیشن ہوتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک جس کو رانگٹے کھڑے ہونا کہتے ہیں تو اسی طرح بہت سارے جو پسینہ آنا جو ہے یہ بھی ہمارے آٹو نومک نیروس سسٹم کا ہمارے بوری ٹمپریچر کو کنٹول کرتا ہے ہم بہت گرمی میں جاتے ہیں تو ہمارے جو سکین کی سپلائی وہ سینسر جو لگے ہوئے وہ کہتے ہیں ہیٹ ہے تو آپ کی خون کی نالیوں کو کھول دیتے ہیں تاکہ زیادہ بلڈ کا فلو ہو اور جو آپ کے سویٹ سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو مساموں سے پسینہ زیادہ بنتا ہے تاکہ بوری ٹمپریچر کو مینٹین رکھا جائے تو یہ بھی ہمارے آٹو نومک تو یہ ساری چیزیں فیکٹ کرتے ہیں اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس ہم گسٹیٹری سویٹنگ کہتے ہیں گسٹیٹری سویٹنگ یہ ہوتا ہے آپ کھانا کھاتے ہوئے آپ کو پسینہ آتا ہے کچھ لوگوں تو ویسے نیچرل ہوتا ہے کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں ان کو پسینہ آتا ہے اور کچھ جو ڈیابیٹک لانگ سٹینڈنگ ڈیابیٹیز ہوتی وہ کھانا کھاتے ہوئے مرچ مسالے والا کھانا کھا رہے ہیں تو پسینے کے شرابور ہو جاتے ہیں وہ ٹپکتا ہے ان کا پسینہ تو اس کو گسٹیٹری سویٹنگ جو آپ کو شو کرتا ہے کہ جو ہے کہ یہ ہے اور ایک سویٹ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں یا وہ نروس سسٹم چیک کرنے کے سویٹنگ ہوتی ہے کہ نہیں یہ بھی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات لوگوں میں جسے لانگ سٹینڈنگ ڈیابیٹیز دیکھو کہ خون کی نالیاں جو ہیں پیروں کی وہ بہت باری جو سکن کو سپلائی وہ بلوک ہو جاتی ہیں ایڈیاں ان کی بہت زیادہ پھٹ جاتی ہیں سردیوں میں خاص طور پر کیونکہ شرنک کرتی ہیں بلڈ ویسے سپلائی نہیں رہتی یا ان کی ایڈیاں پھٹی رہتی ہیں اور دوسرا کے ناخنوں کے جو ہوتے ہیں وہ بار بار اس میں فنگس انفیکشن ہوتی وہ ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ بیسیکلی فیور کر رہی ہوتے ہیں کہ یہ ہماری خون کی نالیاں پہ بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے نروس سسٹم پہ بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے پھرک صاحب یہ فرمائیے گا جیسے آپ سکن کی بات کر رہے ہیں کہ اس جگہ پہ اور خواتین میں یا مردوں میں آپ بتائیے گا کہ ادھر کوئی دھاغ دھبے کالا پن بھی آ جاتا ہے ایک یہ فرمائیے گا اور جن لوگوں کی خاص طور پر ذرا وزن زیادہ ہو ان کی یہاں جو کریزز ہیں ان میں بھی کوئی کالا پن آ جاتا ہے اور یہ ڈائیبوٹیز والوں میں بھی ایسا کچھ ہے اچھے دو مختلف چیزیں ہیں ایک جو گردن پہ یا آپ کے بیگ پہ کسی پیشنٹ کے یا آم پیٹس کے اندر وہ بلیکننگ ہوتی ہے جس کو ہم ایک انترسس نگری کے انترس کہتے ہیں یہ بیسیکلی شو کرتے ہیں انسولین ریزسٹن سٹیٹ ہے یعنی اس بندے کے اندر ڈائیبوٹیز ہونے کا خطرہ زیادہ ہے اس کو انسولین اس پے افیکٹ نہیں کر رہی یہ وزن میں زیادہ اس کو ہائپرٹینشن بھی اس کو ہوگا اس کو بلڈ پیشنٹ بھی ہوگا اس کا شوگر بھی ہوگی یعنی ایک قسم کا پیتھاؤگنامک سائن جس کو کہہ سکتے ہیں یہ اسی بندے کو بیڈ آمن سائن کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو یہ یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں اچھے دوسری جو چیز ہے کہ جو سکن کے جو بعض طرح خواتین جو کھڑے ہو کے کام کرتی ہیں زیادہ جو خاص تو ریسیپشنسٹ ہیں یا کچن کے اندر کام کر رہے ہیں ہم کہہ دیکھیں ان کی جو ٹانگوں کی جو نالیاں ہیں خون کی نالیاں بری بری بلو بلو سی کلر کی وہ اُبھر آتی ہیں تو انیشل سچیج پہ تو وہ تھوڑی سی ہوتی ہیں لیکن لانگ سٹینڈنگ رہے تو کچھ لوگوں میں مستقل طور پہ وہ نالیاں پھولی رہتے جس کم ویری کاؤز وینز کہتے ہیں تو وہ ایک اگین پرابلم ہوتا ہے اور اس نالیوں سے جو ویری کاؤز وینز سے بازو کا تھوڑا سا بلڈ جس ٹیشوز کے اندر اوز آؤٹ کرتا ہے جو بعد میں تھوڑا سا جلد کے نیچے ہوتا ہے باہر تو نہیں نکلتا تو وہ پہلے ریڈ ہوتا ہے پھر بلیک ہو جاتا ہے تو دیکھ بلیک بلیک سے دبے ہو ان کو نظر آتے ہیں اور بعض جو سکن کامپلیکیشن ہیں سکن پہ مختلف سے نشانات ہیں وہ بھی اس پہ ڈرائنیس آتی ہے خاص طور پہ تو یہ اس قسم کی چیزیں اپیر ہو سکتی ہیں لیکن ویری کاؤز وین میں نے دیکھا خواتین کے اندر کافی زیادہ اس کا تعلق اوبیسٹی کے ساتھ ہے کھڑے ہونے کی ہیبٹ کے ساتھ ہے ان لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے بلکل اور واک اگر ہم کریں تو یہ جو ہمارے کاف ہے یہ جو ہمارے پنڈلی کا مسئل ہے یہ ورکس ہے از ایک سیکنڈ ہارٹ جی سیکنڈ ہارٹ واک اس لئے جب ہم کرتے ہیں کیونکہ اس کو ہم پریفل ہارٹ بھی کہتے ہیں جب ہم واک کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہت رچ وینس پلیکسس ہوتا ہے خاص طور پہ یہ جو پنڈلی کے مسئل ہیں اور وہ وینز اس کے اندر کافی زیادہ ہوتی ہیں جب ہم چلتے ہیں تو وین کو کمپریس کرتا ہے تو سارا بلڈ اوپر دل کی طرف حرکت کرتا ہے اگر دیکھیں آپ بہت دیکھیں اگر لانگ ٹریول کریں زیادہ دیر بس میں بیٹھیں یا گاڑی میٹھا پاؤں سوچ جاتے ہیں کیونکہ وینس بلڈ جو ہوا ٹانگوں میں زیادہ سٹے آن کرتا ہے ہارٹ کی طرف کم جاتا ہے تو اس کے ویسے پاؤں سوچ جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ڈاک سب یہ فرمائیے گا کہ ہماری جو آنکھ کی پتلیاں ہیں بہت زیادہ روشنی ہو یا جیسے انسان در جاتا ہے یا سہم جاتا ہے تو پتلیاں سکڑتی یا پھیلتی ہیں سکڑتی بھی ہیں اور پھیلتی بھی ہیں مختلف موقعوں پر مختلف طریقے سے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی آٹونومک نروس سسٹم کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں اور یہ جو اکومڈیٹ کرتے ہیں ہم جو دیکھتے ہیں کچھ چیز اگر صحیح نہیں نظر آری اس کے پیچھے بھی کوئی اثر ہوتا ہے اور ڈائیوٹیز جس کے ہم بات کریں لانگ سٹینڈنگ میں اس پہ بھی کوئی اثرات مرتبہ اس میں یہ بلکل آپ نے درست کہا کیونکہ اس میں جو ہماری آنکھ جیسے بہت زیادہ دیکھا دیکھو گا آپ نے بہت زیادہ ایک دفعہ لائٹ اگر آپ کے جو ہے آنکھوں میں زیادہ ڈال دی جائے تو اگر وہ زیادہ لائٹ ہمارے بھردہ بسارت کو جس کو ریٹنہ کہتے ہیں ٹچ کرے گی تو وہ ڈیمج کر سکتی ہے تو اللہ نے ایسا سسٹم جو ہی لائٹ آپ کی بھائٹ ٹچ کرتی ہے آپ کو سنسو تو آپ کی پتلی شرنک کرتی جیسے شٹر تنگ ہو جاتا ہے تاکہ کم لائٹ کم لائٹ اندر جائے اور وہ ڈیمجنگ نہ ہو تو یہ نیچر ریف لیکس ہے ٹھیک ہے کانسٹکشن ہوتا پیپل کہتے ہیں مائیوسس جس کے ہم کہتے ہیں اور اگر ہم اندھیرے میں جائے تو ہماری پتلی پھیل جاتی جیسے بلی کی پتلی ہیں تاکہ ہم دیکھ سکے تاکہ ہم دیکھ سکے تاکہ ہم دیکھ سکے ریٹن اپرچر کھل جاتا ہے کیمرے کا جیسے کیمرے کا پرچر ہے بہت لائٹ میں اور اس میں آپ ڈیفرنٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی کھل یہ ہمارے سسٹم میں ہمارے نوٹس میں نہیں یہ بھی انوالنٹری ہے یہ بھی آٹو نوامک نروسسسٹم اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور یہ بڑی ایک ایک ایمپورٹنٹ بات ہے کچھ لوگوں میں یہ جیسے اگر تھرڈ نرو ہوتی ہے ہمیں ایک cranial نفذ بہت ساری جو کوئی بارہ نرو کا سیٹ ہے جو ہمیں ہمارے جو کان اور جو آنکھوں کے ساتھ چہرے کو مختلف نروس کو کنٹرول کرتا ہے cranial نروس جن کو کہتے ہیں تو یہ تیسری cranial نروس ہوتی ہے وہ بعض اوقات ڈیابیٹیز میں افیکٹ کرتے ہیں آپٹک نروسسٹم اور ایک ڈیپلوپیا جس کو کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو دو نظر آتے ہیں دو نظر آتے ہیں دو نظر آسکتے ہیں ڈیپلوپیا جس کو کہتے ہیں اور اس پوٹلی کا سسٹم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آگ کا جو اوپر والا حصہ ہے جو پردہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈروپ کر سکتا ہے یہ اس کی بند کر سکتا ہے تو مومنٹ خراب ہوتی ہے لیکن اچھی بات ہے یہ ہوتی ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ چیزوں کو افیکٹ کر سکتا ہے دیکھیں جو ڈیابیٹیز ہے نا یہ ملٹی سسٹم ڈیزیز ہے جی اور یہ مایکرو ویسلز کو اور مایکرو ویسل کو دونوں کو افیکٹ کرتی ہے چھوٹی نسوں کو بھی چھوٹی نالیاں کو بھی بڑی ہے چھوٹی نالیاں کی مثال میں دیتا ہوں وہ آنکھ کے پردے کو جو سپلائی کر رہی ہیں گروتوں کو جو سپلائی کر رہی ہیں اور ہر نرو کی اپنی سپلائی ہوتی ہے جس کو ویزہ نروزم کہتے ہیں یعنی Anyway نرو کو بھی سپلائی کر نرو کو بھی بڑی سپلائی ملتی ہے اگر وہ نالی بلوک ہوتی ہے تو نرو افیکٹ کرتی ہے تو یہ چھوٹی نالیاں بڑوں کی نالیاں ہیں تمہاری نالیاں ہیں دماغ کی نالیاں دل کی نالیاں یہ بھی افیکٹ ہوتی ہیں تو جو کی میسیج یہی ہے ٹیک ہوم میسیج یہی ہے کہ ڈیابیٹیز کو اچھا کنٹرول کیا جائے اور شروع سے ہی اچھا کنٹرول کیا جائے اور انرشیا جو ٹریٹمنٹ میں آتا ہے ڈاکٹر کی سائٹ سے یا مریض کی سائٹ سے وہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کو کسی اچھے دن کا انتظار کرتے ہیں تو یہ کمپلیکیشن کو طرف لے جاتا ہے سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا مطلب بروقت ایک جو سٹیچن ٹائم سیوز نائن والی بات ہے ڈاکٹر امتیاز حسن ڈاکٹر امتیاز حسن ڈاکٹر امتیاز حسن اور مسنادیہ آپ کا بھی بہت شکریہ آج کی پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے آٹونومک نیویس سسٹم اور اس سے جڑی ہوئی ڈیابیٹیز میں کمپلیکیشنز کے مطالق اور ہماری کنسلٹنٹ ڈیابیٹولوجیسٹ ڈاکٹر امتیاز حسن اس کے مطالق بزاحت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بنیادی بات یہی ہے کہ اپنی ڈیابیٹیز کو اپنی بلڈ شگر کو کنٹرول رکھیں انشاءاللہ نیا سال شروع ہونے ہی کے قریب ہے دوزار انیس اور ہم ڈاکٹر امتیاز سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جیسے کیوریکلم وائز جیسے کورس وائز ہوتا ہے کہ پہلے ہم یہ سسٹم کو ٹچ کریں گے پھر اس کو تو ہر ہفتے سٹارٹنگ فرم 2019 انشاءاللہ ہم مختلف پروگرامز مختلف پوائنٹس کو سامنے رکھ کے کریں گے اور آپ کو پہلے سے ایک ہفتہ پہلے بتا دیں گے کہ جو میرات کو یہ پروگرام ہوگا یہ فلان ٹاپک پہ ہوگا اور آپ سارا ہفتہ ہمیں جو ہماری سلائیڈ ہوگی جو ہمارا جو ایونٹ ہوگا فیس بک پہ اس پہ آپ کومنٹس کر سکتے ہیں کوئریز بھیج سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں ان باکس کر سکتے ہیں کہ ہمیں فلان سوال کا جواب اس سے متعلق کا جو ٹاپک ہے اس پہ آپ دیں تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لئے کوشش کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے انٹل ایکس ٹائم اللہ حافظ